موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسوله القریم و آلہ التاہرین اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے تو اس مبارک مہینے رجب المرجب کی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو پروردگار عالم کی بہترین عبدیت کا موقع انعیت ہو یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو بے شمار نیکیوں سعادتوں کا مہینہ ہے اور اس میں ایک تاریخ ایسی بھی ہے جو تمام مسلمین کے لیے بے پناہ سعادت کی تاریخ ہے جسے تیرہ رجب کہا جاتا ہے تیرہ رجب مولا کائنات امیر المومنین حلال مشکلات مولا غدیر حضرت علی ابن عبی طالب کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے آپ کی ولادت تیرہ رجب کو خانہ کعبہ میں ہوئی اور مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں اس وقت ہوئی کہ جب خانہ کعبہ میں توحید کا پرستار کوئی نہ تھا بلکہ بت رکھے ہوئے تھے مولا کی پوری زندگی اور ہر آن اور ہر لحظہ مولا نے صرف و صرف انسانی حقوق کے لیے صرف کیا کیونکہ پروردگار عالم نے پیغمبروں کا سلسلہ اور اماموں کا سلسلہ اسی لیے بھیجا کہ انسانی حقوق کسی بھی جگہ کسی بھی طرح سے پامال نہ ہو اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین کی پوری زندگی عدل و انصاف پر مبنی زندگی نظر آتی ہے جہاں ایک طرف دنیا میں بادشاہن وقت لوگوں کو کچل کر لوگوں پر ظلم و زیادتی کر کے اپنی بادشاہت کو قائم کرتے ہیں وہیں ہم مولا کی زندگی میں دیکھتے ہیں امیر کائنات کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ دولت حکومت کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے صرف و صرف انسانی حقوق کی انسانی اقدار کی پامالی سے بچانے کی پوری کوشش کی اور انہوں نے ہمیشہ اس بات کی بھرپور تائید کی اور بھرپور طریقے سے بتایا کہ دیکھو عدل و انصاف سے قائم لو عدل و انصاف سے قام لو کیونکہ اگر عدل و انصاف ہماری سوسائٹی میں رائج ہو جائے گا تو ہماری سوسائٹی کسی بھی طرح کے پرفتن ماحول میں بھی امن و سکون کے ساتھ رہے گی یہی وجہ ہے کہ مولا کے زندگی میں اور مولا کی پوری دور حیات میں آپ کو ایک چیز نمائیہ طور پر نظر آئے گی وہ ہے عدل جان جرداق جو بہت بہت موررخ ہے اس نے کتاب لکھی The Voice of Human Justice اس میں مولا کے حوالے سے اس نے لکھا ہے کہ حضرت علی شدت عدالت کی وجہ سے قتل ہوئے آج تک ہم نے دنیا کے حکمرانوں کو دیکھا کہ وہ جب قتل ہوئے تو کبھی غبن کیا کبھی لوگوں کے مال کو لوٹا کبھی بیت المال پہ قبضہ کیا کبھی لوگوں کی جائداتوں پہ قبضہ کیا کبھی ان کی ناموس پہ قبضہ کیا کبھی ان سے غیر منصفانہ طور پر رویہ اختیار کیا تو انہیں قتل کیا گیا لیکن امیر کائنات کی شہادت کی وجہ جان جرداق کے مطابق شدت عدالت ہے یعنی مولا نے عدالت کے وہ میارات قائم کیے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان میارات پر چل کر انسانی زندگی آپ کو امن و سکون کے ساتھ گزرتی ہوئی نظر آئے گی بہت چھوٹا واقعہ جو سب ہی حضرات کو معلوم بھی اور سب ہی حضرات سنتے رہتے ہیں کہ جناب عقیل جو آپ کے سگے بھائی تھے جب دور خلافت میں آئے اور دور خلافت میں آنے کے بعد مولا سے جبکہ مولا نے نحجر بلاغہ میں فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ عقیل کے بچے مفلسی کے وجہ سے ان کے چہرے سرخی سے کالک کی طرف مائل ہو گئے تھے یعنی چہرے جھلز گئے تھے ان کے بال پریشان تھے میں دیکھ رہا تھا لیکن جب جناب عقیل آئے اور آنے کے بعد اپنے مدعا کو بیان کیا اور چاہا کہ کچھ اضافی رقم حاصل ہو جائے بیت المال سے تو مولا نے اس کا جواب نہیں میں نہیں دیا بلکہ مولا نے اس کا جواب وہی دیا کہ جب بات کر رہے تھے تو چراخ پر ایک سریعہ کو رکھ دیا لوہی کی روٹ کو رکھ دیا اور جب وہ لوہی جب عقیل قریب آئے تو لوہی کی روٹ صرف قریب کی عقیل کے تو جناب عقیل چیخ مار کے پیچھے ہڑ گئے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے علی کہا بھئیہ آپ اس آگ سے جو ایک انسان کی حسی مزاق کے لیے جلائی گئی ہے اس لوہی کی روٹ سے ڈر رہے ہیں تو آپ کیسے چاہتے کہ آپ کا بھائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آنکھوں کو شرمندہ کرے عدالت کے یہ میارات ہیں کہ جہاں مولا کائنات نے پوری کی پوری زندگی منصب پر رہتے ہوئے نہ منصب پر رہتے ہوئے اپنی پوری حیاتِ طیبہ کو عدالت پر مبنی رکھا اور عدالت اس قدر تھی کہ انسانی حیات اور انسانی زندگی کے لیے مولا کی پوری زندگی میں شل راہ ہے کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا ہر طرح سے انسانی جہاں پر مولا کائنات کو آپ دیکھیں گے کہ مولا نے بادشاہت نہیں قائم کی بلکہ عدل و انصاف کی وہ جاگیر قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال ملنا مشکل ہے بہت سارے واقعات مولا کی حیات میں آپ کو ایسے ملیں گے کہ جہاں مولا کائنات نے عدالت کا فلسفہ ہمیں پیش کیا عدالت کے فلسفے کو بتایا اور وہ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ہم عدالت کے لیے پیدا ہوئے ہیں کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید نے کہا کہ ہم نے یہ نبیوں کا سلسلہ یہ کتابوں کا سلسلہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم لوگوں کے ساتھ عدالت اختیار کرو عدالت سے کام لو صرف اور صرف عدالت انسان کی انسان سے نہیں ہے بلکہ آپ کو اپنے ساتھ بھی عدالت کرنی ہے مولا نے عدالت کے فلسفے کو بتایا مولا نے عبادت کے فلسفے کو بتایا کہ عبادت کیسی ہونا چاہیے کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وما خلقت الجنہ والانسا اللہ علیہ عبدون کی ہم نے پیدا نہیں کیا جن اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کر سکیں ہماری بندگی کر سکیں کیونکہ بندگی سب سے اوپر کی چیز ہے کہ جہاں انسان اللہ کا بندہ بن جائے تشہود میں اسی لیے پڑھا جاتا ہے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہ وَعَبْدُهُ وَرَسُولُو کہ ہمارے پیغمبر پہلے خدا کے عبد ہیں کیونکہ عبدیت بڑی چیز ہے اور جہاں تمام تر صفاتِ الہیہ بلکل مولا کے اندر موجود تھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ خدا مان لیا نہیں خدا نہیں مان سکتے کیونکہ مولا نے کہا ہے کہ اَنَا عَبْدُنْ مِنْ عَبِيدِ مُحَمَّدِ کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں اور کہا کہ مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہے کہ جو نماز یعنی نماز کی اتنی تلقین کی مولا نے اور صرف تلقین نہیں کی بلکہ لوگوں نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ مولا نے آسمان کی طرف نظر کرتے ہوئے کہا کہ اے اکتے ہوئے سورج گواہ رہنا کہ تُو نے کبھی علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ میں نے تجھے ہمیشہ اکتے ہوئے دیکھا ہے یعنی علی کی حیات بندگی پروردگار اور صرف اور صرف اطاعتِ خدا میں گزری کہ جہاں مسائب بھی تھے جہاں آلام بھی تھے جہاں پریشانیاں بھی تھیں جہاں تمام طرح کی چیزیں جہاں تمام جو فیکٹرز تھے وہ نیگیٹیف تھے مولا کو لے کر نیبرز ہوسٹائل تھے لیکن مولا نے اس کے باوجود بھی صبر و اتمنان کے دامن کو نہیں چھوڑا کہ جہاں صبر مولا نے اور آپ کو بہتر طریقے سے معلوم ہے کہ مولا کی ایک دعا دعا کمیل ہے جس کو مولا نے جو دعا خزر بھی کہلاتی ہے جس کو مولا نے اپنے ایک صحابی اپنے ایک چاہنے والے جناب کمیل کو تعلیم دیا جس کی وجہ سے اسے دعا کمیل کہا جاتا ہے ان دعا کمیل میں مولا نے پربردگارِ عالم کی صفات کو بیان کیا ہے اور انسان کی کمزوری اور آجزی کو بیان کیا ہے کہ جس دعا کو پڑھ کر کینیڈا میں لوگ شیعہ ہو گئے آپ اندازہ کریں کہ علی آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے چودہ سو سال پہلے تھے ریلیونسی ختم نہیں ہوئی ہے آئیمہ اہلِ بیت کی ریلیونسی آج بھی باقی ہے دنیا کہتی ہے کہ آپ کیوں ذکر کرتے ہیں تو میں تفریق نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تفریق نہیں ہے بلکہ ریلیونسی جو چیز کی ہوتی ہے ریلیونٹ ہے آج اس دور حاضر میں بھی اگر آپ آئیمہ کی حیاتِ طیبہ کو دیکھیں گے اور خصوصا مولا کائنات کی حیات کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس دور میں چودہ سو سال پہلے جس پرفتن دور میں انہوں نے زندگی گزاری اور جو باوقار زندگی گزاری آج بھی اسی زندگیوں کی ضرورت ہے اسی لئے تاریخ کے آپ دریچوں میں جا کر اگر مشاہدہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت حالات اتنے نامسائد تھے لیکن مولا نے اپنی تدبر سے اپنے تفکر سے اپنی علم سے اور مولا نے سب سے زیادہ علم کی کیونکہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ جس میں اماموں کی آمد کا سلسلہ ہے رجب کا سلسلہ رجب میں تمام تر تواریخ اگر آپ دیکھیں گے تو سب بہترین تواریخ موجود ہیں کہ امام علی نقی کی بھی بلادت ہے امام محمد تقی کی بھی بلادت ہے امام محمد باقر کی بھی بلادت ہے تو جب بلادتوں کا سلسلہ ہے اگر آپ دیکھیں گے مولا نے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینة العلم وعلی ان بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے یعنی اگر کسی کو جانا ہو شہر علم میں تو وہ اس دروازے سے جائے یعنی دروازے کی حیثیت مرکزی حیثیت ہوتی ہے اگر کسی گھر کے اندر کوئی داقل ہونا چاہے تو بغیر دروازے کے نہیں جا سکتا یعنی علی کے پاس جانا علم اور پھر مولا نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے ایک ہزار باپ تعلیم کی ہے علم کے میں نے ہر باپ سے ایک ہزار باپ تیار کر لیا یعنی علم کو مولا نے بڑھایا اس کو آگے کیا اس کے تمام تر نئے افکارات کو پیش کیا نئی چیزوں کو پیش کیا اگر نحجب لاغا آپ اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ مولا نے کیا کیا باتیں اس میں کہیں ہیں ایسی ایسی باتیں کہیں ہیں کہ جو سائنسی ایجادات آج بتا رہی ہیں کہ جو مولا نے چودہ سو سال پہلے کہی تھی وہ بلکل وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے چوٹی کے بارے میں مولا نے کہا اور بہت سارے جانوروں کے بارے میں کہا اور سب سے اہم ترین بات جو اسلام کی ایمان کی علم کی جو بات ہے کہ مولا نے کہا کہ علم جب کسی نے پوچھا یہ واقعات ذاکرین سے آپ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں اور بہت ساری جنگہ نقل بھی ہوا کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے تو مولا نے ہر پوچھنے والے کو الگ الگ جواب دیا جس میں مولا نے ایک جہاں یہ بھی کہا کہ علم بہتر ہے مال کا علم مال کی حفاظت تم کرتے ہو علم تمہاری حفاظت کرتا ہے یعنی علم جس انسان کے پاس آ جائے اور علم عمل کے ساتھ میں ڈھل جائے تو وہ مکمل انسان ہو جاتا ہے کامل انسان ہو جاتا ہے کہ جہاں انسان ہمارے لیے نمونہ عمل ہے مولا کائنات حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی ذات اگر آج پوری دنیا ہمارے ساتھ پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں صرف وہ صرف مولا کے بتائے ہوئے راستے پر چلے بلا تفریق مذہب و ملت بلا تفریق قوم و نسل بلا تفریق رنگ بلا تفریق کسی بھی طرح کی کوئی تفریق نہ ہو صرف اور صرف حیات امیر کائنات پہ اگر انسان اپنی زندگی گزار دے تو عدل بھی قائم ہو جائے گا انصاف بھی قائم ہو جائے گا معاشرہ بھی صدھر جائے گا تمام تر جو مستضعفین ہیں ان کی بھی امداد ہو جائے گی تمام تر لوگوں کی بھی امداد ہو جائے گی جو بے چینی ہے جو بے کلی ہے جو پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے لیکن صرف مولا کی ذات پہ مولا کی ذات پر توقل کرتے ہوئے خدا کی ذات پر توقل کرتے ہوئے انسان مولا کائنات کی زندگی گزارے کوشش کرے کہ مولا کی صیرت پر عمل کرے بیان کرنا آسان ہے لیکن سمجھنا مشکل ہے سمجھنے کی چیزیں ہیں انسان دیکھے کوشش کرے کہ ہم کیسے مولا کی زندگی اور ان کی صیرت پر عمل کریں کیسے دیکھیں کہ جہاں ایک شخص آیا انیتہ رائے نے اپنی کتاب میں لکھا ایک شخص آیا مولا کے پاس جب مولا خلیفت المسلمین تھے اور وہ کہاں سے آ رہا تھا وہ دمشق سے آ رہا تھا تو اس نے پوچھا کہ یہاں پہ دار الخلافہ کہاں ہے تو لوگوں نے مولا کے گھر بتایا کہا کہ بیت و شرف میں چلے جاؤ افطار کا وقت ہم آئے مبارک رمضان افطار کا وقت قریب آیا تو کیونکہ یہ مہمان تھا تو مولا نے کہا کہ آج میرے ساتھ ہی افطار کرنا وہ نے کہاں تو جب اس نے ہاں کہی تو مولا نے اپنے غلام جناب قمبر کو بلائے کہاں قمبر وہ بوری نکال کے لاؤ جناب قمبر وہ بوریاں نکال کے لائے تو دیکھا وہ بوری سیلڈ پیک تھی سیلڈ پیک کا مطلب جو آج آپ دیکھتے ہیں لاک لگا ہوا وہ لاک لگا ہوا تھا اس پہ اور باقیدہ مہر لگی ہوئی تھی تو جناب قمبر نے وہ بوری کھولی اور بوری کھولنے کے بعد اس میں جاؤ کے آٹے کو نکالا وہ شخص جو آیا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی اس میں سے کچھ مال و منام نکلے گا لیکن جب اس نے دیکھا کہ آٹا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین اس کی کیا دروت تھی یہ تو ایک آٹا ہے اس میں اتنی سیل پیک کرنے کی کیا دروت تھی آپ توجہ کریں آپ سمجھیں کہ مولا کی ذات کتنی بڑی ذات ہے کہ جہاں اس نے یہ بات کہی تو مولا نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ میں نے اسے پیک کیوں گرا کے رکھا ہے آج کے حکمران آج کے لوگ آج کے دانشور آج کے صاحب منصب و اختدار تمام لوگ یہ سمجھیں اور دیکھیں کہ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے صاحب منصب ہوتے ہوئے بھی اگر تمام تر چیزوں کو ہٹا بھی دیا جائے خالی ظاہری دنیا پر بات کی جائے کہ جہاں مولا خلیفہ وقت ہیں اور وہ بھی اسلامی مملکت کے خلیفہ وقت ہیں تو مولا نے جب اس شخص نے کہا کہ اس میں کیا دروت ہے تو مولا نے ایک عجیب جملہ کہا مولا نے کہا کہ میں نے اس جو کے آٹے کے اوپر اس لیے محلق وادی تھی کہ حسنین کریمین شریفین کہیں اس میں روغن زیتون شفقت پیدری اور شفقت پیسری کے تحت کہیں اس میں روغن زیتون نہ ملا دیں یعنی جو علی خلیفہ وقت ہونے کے باوجود یہ گوارہ نہیں کرتا کہ انسان خود اپنے لیے گوارہ نہیں کرتے کہ صرف روغن زیتون بھی اگر پڑا کیا حرام ہے نہیں کیا منع کیا گیا نہیں کیا معاصیت کا باعث ہے نہیں کیوں کھا رہے ہیں کیوں تاکہ مولا نے جب کسی نے پوچھا مولا کے ایک صحابی تھے بہت چانے والے ان کے بھائی نے مولا کی طرح کا اختیار کر رکھا تھا کہ مولا جتا موٹا کپڑا پہنتے تھے روٹی کھاتے تھے سخت بستر پہ سوتے تھے تو اس نے ویسا ہی اختیار کر لی مولا کی زندگی تو وہ آئے اور آنے کے بعد کہا مولا انہوں نے آپ کی طرح کی زندگی اختیار بیوی بچوں کو چھوڑ رکھا مولا آئے بہت غزبناک ہوئے کہا کہ تم سے کس نے کہا دشمن خدا کہ آپ پھی تو ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ میرے لیے ضروری ہے کیونکہ میں خلیفت المسلمین ہوں لہذا میں چاہتا ہوں کہ جو سب سے نچلے درجے کا مسلمان جو غزہ لے رہا ہو جو کپڑا پہن رہا ہو جو تمام چیزیں اختیار کیے ہوئے ہو وہی میں اختیار کروں تاکہ من انداللہ پروردگار کے سامنے جب مجھ سے پوچھا جاتا میں کہوں گا پروردگار میں وسیط رہا کی زندگی گزارنا چاہتا تھا لہذا اگر ہم دیکھیں ہم سمجھیں مولا نے مسلمانوں کے ساتھ نہیں بلکہ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ آپ کی دور حکومت میں جو لوگ بھی تھے مولا نے عدالت کو اس قدر رائط کیا کہ آپ کو ان کی حیات میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی پریشانی نظر نہیں آئے گی مولا پریشان تھے لوگ پریشان نہیں تھے لوگ بہت پرامن اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے کیوں کیونکہ جب حاکم آدل ہوتا ہے تو ریایہ ہمیشہ محفوظ اور پرسکون ہوتی ہے لوگ اسے کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی اس لیے کہ جب عدالت کا نظام قائم ہوتا ہے تو ہر چیز اپنی جگہ پر مقرر ہو جاتی ہے اور انسانی حیات کے لیے یہی ضروری ہے کہ عدالت سے کام لیا جائے مولا نے جو خط جناب مالک اشتر کو لکھا حکومت کرنے کے لیے یو اینو نے اس خط کو چھاپا کہ بہترین خط ہے اور بہترین خطوط اس میں ہیں یعنی گائیڈ لائنز ہیں اس میں حکومت کرنے والوں کے لیے اگر تمام تر حکمراء اور تمام تر لوگ انہی چیزوں پر اپنے آپ کو مرکوز کرنے تو کبھی دنیا میں کسی طرح کا بے چینی اور بے قراری نہیں ہوگی لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم آج اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ ہم مولا کے تمام تر فرامین اور تمام تر دعاوں کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہمیں مولا کی ذات میں اور مولا کے تمام تر جو ظواہر ہیں اور مولا کے تمام تر ارشادات جو ہیں وہ انسانی حیات کے لیے نہ صرف یہ کہ ایک بہترین نمونہ عمل ہے بلکہ مولا کی ذات کے جو تمام تر ہر رخ سے مولا کی زندگی آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ جو بالکل درخشہ ہیں ہر پہلو یعنی کوئی بھی پہلو مولا نے اپنی حیات کا تشنا نہیں چھوڑا تشنا نہیں ہے مولا کی کوئی بھی حیات کا پہلو جس میں ذرا سب ہی کوئی بتا دے کہ ہلکہ سب ہی نہیں علی کی پوری زندگی صرف توحید کے پرچم کو کرنے میں گزر گئی کہ جہاں مولا کی ولادت کعبے میں ہوئی تو مولا کی شہادت مسجد میں ہوئی لوگ کہتے ہیں کی مولا کے بارے میں بہت بہا کے بیان کرتے ہیں نہیں بہا کے بیان نہیں کر سکتے یہ انسان کے حدود کی بات ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ انسان مولا کے کسی زندگی کے ایک رخ کو دیکھ سکتا ہے ہر رخ کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس میں اتنی گہرائی اور گیرائی موجود ہے کہ اگر آپ ایک رخ کو ہی پوری طرح دیکھ لیں تو پھر انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے اگر انسان ایک رخ پر چلا جائے کہ اگر صرف اور صرف مولا کی حکومت کے ہی رخ پہ دیکھے کہ جو حکومت ہے سالہ تین سال کی تقریباً اس میں ہی آپ دیکھیں گے تو مولا کی زندگی ایک حکمرہ کی حیثیت سے ایسی نظر آئے گی کہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ حکمرانی کے اصول کیا ہیں حکمرانی کے ضوابط کیا ہیں حکمرانی کس چیز کو کہتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھنا پڑیں گی اگر آپ مولا کو بحیثیت فادر یا بحیثیت شوہر بحیثیت بھائی کوئی بھی پہلو آپ کو تشنا نظر نہیں آئے گا تشنا نظر نہیں آئے گا کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا نے اپنے خالق کے کلام کو جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ اسے پڑھا بلکہ اسے سمجھا اور سمجھ کے زندگی موتارا جہاں مولا کے لیے یہ ہے روایات میں موجود ہے کہ جب خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد تین دن آپ کی والدہ اندر رہی اور جب سولہ رجب کو باہر آئے تو آپ نے حضور سرور کائنات کے آگوش میں قرآن کی تلاوت کی تو جو علی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا میں آیا ہو وہ قرآن کو مولا کے زندگی توحید کے ایسے بیانات توحید کے بیانات جو نحجر بلاغہ میں موجود ہیں اگر آپ اس کو جا کر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ توحید پر اس سے بہتر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جس بہترین انداز سے توحید کو مولا نے سمجھا آیا آج یہ توحید جو ہم دیکھ رہے ہیں جو نمازیں اور آزانوں کی آوازیں ہم سن رہے ہیں یہ صرف اور صرف اہل بیعت کا صدقہ ہے اگر اہل بیعت ہم کو نہ بتاتے تو ہمیں بندگی کا صلیقہ نہیں معلوم ہمیں عبدیت کا صلیقہ نہیں معلوم لیکن ہم نے اہل بیعت کو دیکھا کہ جہاں مولا کی زندگی میں نظر آ رہا ہے اللہ اکبر کہ مولا کائنات امیر المومنین کی زندگی میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اب واقعات تو بہت ہیں آپ کے پیر میں ایک تیر پیوس ہو گیا تھا اور تیر اس قدر تکلیف دے تھا کہ اگر ہل بھی جاتا تو مولا ترب جاتے تھے تو کوئی لوگ آئے اور آنے کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ سرکار علی کو بڑی تکلیف ہے ہم چاہتے ہیں کہ تیر نکل جائے لیکن اگر ہم تیر چھوتے بھی ہیں تو ترب جاتے ہیں کیا کریں مولا نے کہا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب علی مسلح عبادت پہ کھڑے ہو تو تم ان کا تیر نکال اور وہی ہوا کہ جب تیر مولا مسلح عبادت پہ کھڑے ہوئے تو تیر کو نکال لیا گیا مولا نے کہا مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ تیر کب نکل گیا یعنی اپنی ذات کو یعنی عبادت کا میار یہ ہے کہ جہاں تیر بھی نکل جائے تو پتا نہیں چلتا یعنی مولا نے ہر آن اور ہر لحظہ پر وردگار عالم کی بندگی میں بسر کیا اور وہ بندگی جو کمال کی بندگی تھی جہاں قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ بندوں میں سے بندے کچھ ایسے ہیں جو اپنا نفس بیج دیتے ہیں اور مرضی پر وردگار خرید لیتے ہیں جہاں مولا کے لئے آیت نازل ہوئی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا پر وردگار نے کہ اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہیں اور وہ لوگ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکاة دیتے ہیں تو اس آیت انسان کی حیات میں اگر اگر انسان اپنی حیات میں بہتری چاہتا ہے برتری چاہتا ہے اس کو بہتر کرنا چاہتا ہے تو صرف سیرت امیر المومنین دیکھ لیں امیر المومنین کی سیرت ہمارے لئے نمونہ عمل ہے امیر المومنین کی سیرت ہمارے لئے جادہ ہے امیر المومنین کی سیرت ہمارے لئے جائے میں امن اور آشتی کا سبب ہے اور اس دنیا میں سکون سے رہنے کا سبب بنے گا ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر اختتام دیتے ہیں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آنے والے وقت میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی